غریب عوام اور بجلی ان کا جواب دلچسپ تھا میرے گھر میں ستر کلو وارڈ کے سولر پینل لگے ہیں میں ان سے اپنے گھر کی ضرورت بھی پوری کرتا ہوں اور وابڈا کو بھی بجلی بیشتا ہوں یہ ایک لانگ ٹرم سرمایہ کاری تھی میں نے اس پر اچھے وقتوں میں ڈیڑھ کلوڑ روپے خرچ کیے تھے مجھے اس سے یہ فائدہ ہوا میں لور شیڈنگ اور بجلی کے بلوں سے بچ گیا لیکن اس ماہ مجھے بھی دس لاکھ روپے کا بل مصول ہو گیا اور میں دیر تک بل دیکھتا رہا اور سر پر ہاتھ مارتا رہا یہ بات مجھے ایک خرپتی بزنس مین نے بتائی یہ اس وقت وفاقی کا بینہ کا حصہ بھی ہیں میں نے جواب میں انہیں اپنی کہانی سنائی ہمیں گھر کے لئے دس کلو وارڈ بجلی چاہیے تھی ہم نے ڈیڑھ سال قبل بیس کلو وارڈ کا سسٹم لگایا دس کلو وارڈ خود استعمال کر لیتے ہیں اور دس کلو وارڈ وارڈا کو دے دیتے ہیں یوں ہمارے ایک لاکھ چھتر ہزار روپے وارڈا کے ذمہ ماجب الادا ہو گئے مگر اس ماہ وارڈا نے ہمارے ایک لاکھ چھپن ہزار روپے کاٹ لیے کیوں؟ مجھے سمجھ نہیں آئی میں وارڈا سے بجلی نہیں خرید رہا میں انہیں بیچ رہا ہوں میں رات کے وقت بھی اپنی بیٹوں کی بجلی استعمال کرتا ہوں میرے پاس وارڈا کی بجلی آ ہی نہیں رہی مگر اس کے باوجود اسے بل بھی دے رہا ہوں کیوں؟ وہ فوراں بولے سیم ٹومی میں بھی بجلی نہیں لے رہا لہٰذا پھر بل کس چیز کا ہے یہ دو مثالیں ہیں لیکن اگر آپ گہرائی میں جا کر دیکھیں تو آپ کو ایسی لاکھوں مثالیں مل جائیں گی ملک میں اس وقت بجلی کے تین کرول کاسی لاکھ میٹر ہولڈرز ہیں اور ہر ماہ اتنے ہی بل آتے ہیں اور اس وقت پورا پاکستان بلو پر بل بلا رہا ہے حوام میاں شباہ شریف اور اسحاق دار کو جولیاں اٹھا کر بدعائیں دے رہے ہیں یہ درست ہے کہ آج کی صورتحال کے ذمہ دار خان صاحب ہیں مکر پی ڈی ایم کی سولہ ماہ کی حکومت نے خان صاحب کی گھنٹی اتار کر اپنے گلے میں بان لی لہٰذا یہ آج کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہیں رہے ان حالات میں اگر میاں نواز شریف واپس آتے ہیں تو انہیں خوفناک سیاسی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا یہ عوام سے ووٹ نہیں مانگ سکیں گے یہ عوام میں نہیں نکل سکیں گے اب سوال یہ بھی ہے اس صورتحال کا ذمہ دار کون ہے اس کے چار بڑے ذمہ دار ہیں پہلے ذمہ دار جنرل پرویز مشرف اور شکت عزیز ہیں ان کے زمانے میں پاکستان میں دڑا دڑ ڈالر آئے تھے جن سے عوام کا لیونگ اسٹینڈنٹ بلند ہو گیا تھا شکت عزیز نے اے سی ایل سی ڈی اور کار فنانسنگ آسان کر دی ملک میں پرائیویٹ ٹیلی ویشن چینل بھی بنے اور موبائل فون کا انقلاب بھی آ گیا نتیجے میں بجلی کی ضرورت اور خپت بڑھ گئی مگر حکومت نے بجلی کی پیداوار پر کوئی توجہ نہیں دی چنانچہ دوہزار پانچ میں خوفناک لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے بجلی نہیں آتی تھی پپلز پارٹی کا دور آیا تو لوڈ شیڈنگ کا ملبع ان پر گر گیا یہ اس صورتحال کے لئے تیار نہیں تھے چنانچہ انہوں نے دڑا دڑ فرنس آئل کے رنٹل پلانٹس لینا شروع کر دیئے یہ پلانٹس انتہائی مہنگے تھے ان کے نتیجے میں بجلی بھی مہنگی ہو گئی اور لوڈ شیڈنگ بھی بڑھ گئی اس دور میں خواجہ آصف نے پانی اور بجلی کے وفاقی وزیر راجہ پرویز اشرف کو راجہ رنٹل کہنا شروع کر دیا تھا اور ان کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن بھی دائر کر دی تھی نواز شریف کا دور آیا تو ملک اندیروں میں ڈوبا ہوا تھا میاں صاحب نے بھی لانگ ٹرم حل کی وجہے فرنس اور ڈیزل پلانٹس لگانا شروع کر دیئے آئل کے لئے مسلسل ڈالر ذرکار تھے پلانٹس کے مالکان کے ساتھ ریٹس بھی ڈالرز میں تیہ کر دیئے گئے اور انہیں کپیسٹی پیمنٹ بھی دے دی گئی یعنی پلانٹس چلیں یا نہ چلیں یہ اپنی مطلوبہ پیداوار کے برابر بجلی دیں یا نہ دیں مگر حکومت کو انہیں پورے پیسے دینا پڑیں گے اس فارمولے سے ملک میں بجلی تو پوری ہو گئی لیکن خزانے پر بوجھ بڑھتا چلا گیا آج حکومت کو ہر سال تیہ سو دس ارب روپے کپیسٹی پیمنٹس دینی پڑتی ہیں دوسری طرف پاور پلانٹس کے مالکان نے بھی کمال کر دیا تھا فارمولا یہ تھا کہ مالکان پلانٹس کی بیس فیصد رقم خود ادا کریں گے اور اسی فیصد بینکوں سے لون لیں گے مثلا فرض کریں اگر پلانٹ سو ملین ڈالر کا ہے مالک اس میں بیس ملین ڈالر ڈالے گا اور اسی ملین ڈالر بینکوں سے لون لیا جائے گا اب مالکان نے کاؤزوں میں اس کی مالکیت سو ملین ڈالر کی بجائے ایک سو بیس ملین ڈالر کر دی سو ملین ڈالر بینک سے لے لیا اپنی جیب سے ڈیلا خرچ کرنے نہیں کیا اور ہر سال ارب روپے کمانے لگے بجلی کے ساتھ دوسرا ظلم لائن لاسز کی شکل میں بھی ہوا وابڈا کے لائن لاسز بیس حیصد تک ہیں ملک میں بجلی چوری بھی ہوتی ہے اور مفت بھی دی جاتی ہے سرکاری ملازمین ہر سال چونتیس کروڑ یونٹ مفت لیتے ہیں پانسو بیس ارب روپے کی لائن لاسز ہیں جبکہ پچھلے سال فور سکسٹی سیون ارب روپے کی بجلی چوری ہوئی کپیسٹی پیمنٹ تئیسو دس ارب روپے ہیں جبکہ گردشی کرزے پچیس سو ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں یہ صورتحال پچھلے سال تک چھپی رہی کیونکہ ہم کرزے لے کر ملک چلا رہے تھے لیکن پھر ہمارے کرزے اور سود کی قسطیں کل آمدن کی چاسی فیصد ہو گئی اور آئی ایم ایف اور دوسرے ملکوں نے ہمیں کرز دینا بند کر دیا پان صاحب کا ان حالات میں بہت بڑا ہاتھ تھا یہ کرزے بھی لے رہے تھے دوست ملکوں کو نراز بھی کر رہے تھے اور ملک میں دھیلے کا کام بھی نہیں ہو رہا لہٰذا پی ٹی آئی کی حکومت تیزی سے اپنی ہمارکتوں کے بوجھ تلے دفن ہو رہی تھی مگر این وقت پر نون لیگ نے خان کا سر چٹان کے نیچے سے نکالا اور خود اس گرتی ہوئی چٹان کے نیچے بیٹھ گئے ہمیں آج ماننا ہوگا ہماری عبادی ضرورت سے زیادہ ہے اور یہ بے ہنر اور نا سمجھ بھی ہے 25 کڑول لوگوں میں صرف 80 کڑول لوگ کام کرتے ہیں اور باقی ساڑھے 22 کڑول انہیں ضلیل کرتے ہیں نمبر دو ہماری عام دنی ہمارے وسائل سے پانچ گناہ کم ہے ہمیں اگر 100 روپے چاہیے تو ہم صرف 20 روپے کما رہے ہیں باقی 80 روپے کے لیے ہمیں دھردھر بھیک مانگنا پڑتی ہے نمبر تین ہم توانائی کے لوکل وسائل کی وجہے امپورٹنڈ وسائل پر انحصار کر رہے ہیں ہمیں اپنی ضرورت کا 85 فیصے پیٹرول درامت کرتے ہیں ہمارے پاس دو طریقے تھے ہم اپنی ضرورت کا پیٹرول خود نکالتے یا ہم اپنی ضرورت کو محدود کر لیتے جبکہ ہم نے پیٹرول بھی نہیں نکالا اور گاڑیوں کی تعداد بھی بڑھاتے چلے گئے ملک میں پبلک پرانسپورٹ بھی دستیاب نہیں ہے لہٰذا ہم ہر سال 30 سے 35 ارب ڈالر کا پیٹرول پھوک دیتے ہیں ہمارے پاس تھر میں کوئلے کے وسیع زخائر موجود ہیں ہم اگر ان سے سلانہ 50 ہزار میگا وارٹ بجلی بنائے تو بھی یہ زخائر 500 سال کے لیے کافی ہیں لیکن ہم اس سے صرف 5332 میگا وارٹ بجلی بنا رہے ہیں اور یہ کام بھی 5 سال قبل سٹارٹ ہوا ہمارے پاس گیس کے زخائر بھی تیزی سے کم ہو رہے ہیں لہٰذا ہم گیس بھی امپورٹ کر رہے ہیں اور اس امپورٹن گیس کو چولوں تندوروں اور گاڑیوں میں ضائع کر رہے ہیں اور نمبر چار ہم من حیصل قوم احمق ہیں ہمیں اپنے نفع نقصان کو بھی نہیں سمجھتے ہم جب چاہتے ہیں سڑکے بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں یا اپنی املاک کو جلا دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سیاستدانوں سے لڑ رہی ہے اور سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کو ہرانا چاہتے ہیں ہم ایک ایکسٹینشن کے لیے ملک کو سمندر میں گوتے دے دیتے ہیں اس وقت بھی ادلیہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان تینوں دستوں گریباں ہیں کسی کو یہ احساس تک نہیں اگر عوام سڑکر پر آگئی ڈالر پانسو روپے کا ہو گیا یا بجلی گیس اور پیٹرول بند ہو گیا یا ملک ڈیفالٹ کر گیا تو کیا ہوگا پچیس کروڑ لوگوں کے لیے خوراک عدویات اور بجلی کا بندوبست کیسے ہوگا لہٰذا ملک اپریشن ٹیبل پر آخری سانسے لے رہا ہے جبکہ ہم اٹک جیل کا دروازہ تھام کر کھڑے ہیں بھائی خدا کا خوف کریں اگر خان بے گناہ ہے تو اسے رہا ہونے دیں اور اگر یہ مجرم ہے تو پھر اسے ایک ہی بار سزا دیں اس پر پبندی لگائیں اور ملک پر توجہ دیں مگر یہ خیل ختم ہونا چاہیے ہمارے پاس بیرحال زیادہ وقت نہیں ہے ہمیں فوری طور پر پولٹیکل ڈائلوگ کرنا ہوگا اور اس میں عمران خان کو بھی شامل کرنا ہوگا ملک کے لئے ایک ہی بار لانگ ٹرم اور شورٹ ٹرم پولیسیا بنائیں تاکہ ہمیں یہ تو معلوم ہو ہم نے جانا کہا ہے اور آپ مہربانی کر کے بھارت کے ساتھ بھی ڈائلوگ کریں اور ایک ہی بار یہ سرحد بھی کھول دیں ہم ہمسائیوں کے ساتھ بھی لڑ لڑکر زیادہ دیر تک سروائب نہیں کر سکیں گے دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے جس میں اندر بھی لڑائیاں چل رہی ہو اور باہر بھی اور اس نے ترقی کر لی ہو لہٰذا ہمیں اکل کو ہاتھ مارنا ہوگا ورنہ ہم اکل اور ہاتھ دونوں سے محروم ہو جائیں گے